انہاں میافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا وہ تم چارے خود راستے پہ چل رہے ہیں یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلیں نہیں 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 ان کے پیچھے نہیں اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا نبیل اسلام کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی مسئلہ آتے ہیں وشی عبدالقادر جلانی کے پاس شیطان آیا اس نے کہا عبدالقادر تیری ساری نمازیں معاف ہاں جی تو کہتے ہیں عبدالقادر جلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا اور کہا تو یہ شیطان ہے تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا تو وہ کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے وے ستر غوث میں نے ورگلا دیئے تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا ہونچا مرتبہ ہوتا ہے اس ستر غوث جس شیطان نے ورگلا دیئے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے اور وہ جو ستر غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے وہ تو کہہ رہتے ہیں مارے بزرگوں میں بکشوائیں گے وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزر پہنچے ہوئے ہیں کوئی شیطان نے ورگلا دیا تو تو سی کتے جاؤ گے تو سر پیر انہوں پھڑو جنہوں اللہ نے تو اڑا پیر بنایا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہت کے ہیں نہ نہ کبھی بیرا چلیں اس کو پیر مانو سناتے خود ہیں اور انجیننگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے یہ مارزت ہو کیا گیا پھر اس کا اللہ ہے غوثوں کا تو اتبار ہی کوئی نہیں ستر غوث جو رگڑے گئے ہیں باقی نہ کہے اتبار ہے تو نبی الاسلام کو اپنا امام مانے تو سراط اللہ دینہ انعمت علیہم نبی الاسلام کا راستہ اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی حاضرِ خدمت یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا کوئی تیاری کیے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس یعنی بات تو سمراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑتا ہوں یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا بہت تحجتیں شراکیں نہیں پڑتا موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی الاسلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر اے اللہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے آمال ان کے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی تو قیامت علیہ دن مجھے ان کا ساتھ نصیف فرمانا ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامل دن ہمیں نبی الاسلام صحابہ اکرام اور اہلِ باید کا ساتھ نصیف فرمائیں آمین تو یہ وہ لوگ ہیں انحمت علیہم یہ انحمت علیہم پڑھ کے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں فلانیلی سرکار کامالی سرکار کتیانی سرکار کوڑیانی سرکار پتہ نہیں کیا کیا یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں یہ تجوید کے ساتھ نماز ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے جس میں عین حا غین قوف ثا سین سواد ذال اس کا فرق کر سکے یہ آپ شروع کریں گے نہیں ایتے انہوں نہیں یاد آئے گا اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبیل اسلام سے کوسو دور ہیں انحمت علیہم پھر کون ہوئے دیفینٹلی انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور علی بیت بس بعد میں آپ کی اور میری موہ شغافی ہیں آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں دوسرے لانت اللہ علیہ کہہ دیں گے وہ اپنی اپنی مرضی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں سرات اللہ انعمت علیہم غیر